اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھنا ہے میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خفید رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے فیری ٹیل اور بیبی باجی نے تیرے بن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر آپ پچھلے ایک سال کا جائزہ لیں تو یہ وہ تین ڈرامے ہیں جو کہ مقبولیت میں سب سے زیادہ آگے رہے اور تیرے بن نے تو خیر انٹرنیشنل سیکسس حاصل کی اور ایک انٹرنیشنل برینڈ کی صورت میں وہ سامنے آیا سوشل میڈیا کے اور ویورشپ کے تقریباً اگلے پچھلے سارے ہی ریکارڈز اس نے توڑے اور مقبولیت میں دور دور تک کوئی اس کے مقابلے پر نہیں تھا لیکن پاکستان کی حد تک اگر آپ بات کریں تو بیبی باجی کو بھی بہت پسند کیا گیا اور خاص طور پر ماسس سے بڑا کنیکٹ کیا اس ڈرامے نے اور اس کی سٹوری کو اور اس کے کیریکٹرز کو بہت پاپولارٹی ملی اور لوگوں نے اس کی بڑی تعریف بھی کی کچھ کیریکٹرز اس میں ایسے تھے کہ پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ اگر نگٹیوٹی ایکسٹریم پر دکھائی جائے تو چاہے وہ دیکھنے والوں کو پسند نہ آئے لیکن پھر بھی وہ پاپولر ہو جاتی ہے اور اس کے اپوزٹ جب ایک یہ سمجھیں کہ پوزیٹیوٹی کا بھی ایکسٹریم دکھایا جاتا ہے تو پھر لوگوں کی سمپیتی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور ایک خمدردی والا پھر تاثر لوگوں کا دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا بیبی باجی کے ساتھ لوگ کی یہ والی فیلنگز اٹیچ ہوئیں اور پھر فیری ٹیل جو کہ رمضان کا سب سے پاپولر ڈراما تھا اور اس کے بعد ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ اس کے سیزن ٹو کو لے کر آیا جائے اور اس کے سیزن ٹو کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور پھر بہت جلد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا سیزن ٹو بھی سامنے آیا ویڈن فیو ویگز آپ کیا لیں چونکہ کوئی بہت مہینوں کے بعد بھی نہیں آیا بلکہ بس بہت جلدی جلدی یہ ساری چیزیں ہوئیں اور ابھی وہ چل بھی رہے اچھا اب ہوا گیا تیرے بین کے سیزن ٹو کو اناؤنس کیا گیا تھا تیرے بین کے ختم ہونے کے صرف ایک گھنٹے کے بعد عبداللہ قادوانی کی طرف سے لیکن وہ آج تک اوفیشل اناؤنسمنٹ کی صورت میں وہ اناؤنسمنٹ تبدیل نہیں ہو سکی اور اوفیشل ڈیٹ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ سکی ہے معاملات سارے تیہ ہیں سب کچھ سارے وہاج علی سے، یمنا زہدی سے اور باقی تمام لوگوں سے فائنلائز ہو چکی ہیں چیزیں لیکن شوٹ پر نہیں جایا جا رہا بھی بھی اور شوٹ سٹارٹ نہیں ہو پاری اور اس کی کیا وجوہات ہیں آنے والے دنوں میں بہرحال یہ سب کچھ بھی سامنے آ جائے گا بی بی باجی کی کاسٹ اور ڈراما جو تھا وہ بھی بہت پاپولر ہوا اور بی بی باجی کی کہانی کچھ اس انداز سے اختتام پذیر ہوئی تھی کہ اس کا سیکول نہیں بنایا جا سکتا تھا اس کا پارٹ ٹو نہیں آ سکتا تھا تو اب اس پروڈکشن ہاؤس نے کیا کیا ہے انہوں نے وہی ساری کاسٹ اور بلکہ اس میں کچھ اور اچھے آرٹسٹ ایڈ کیے اس میں علی خان کو بھی ایڈ کیا اس میں شہود الوی کو بھی ایڈ کیا اور ایک فریش اسکرپ کے ساتھ فریش سٹوری کے ساتھ اور دوسرے چینل پر اسی سے ملتی جلتی کہانی کے ساتھ اب وہ لوگ آ رہے ہیں اور گرین انٹرٹینمنٹ پر محبت سترنگی کے نام سے یہ ڈراما آنے جا رہا ہے جس میں بی بی باجی کی پوری کی پوری کاسٹ موجود ہے اگر وہ سیکول بناتے اگر وہ پارٹ ٹو بناتے کہانی کو مہین سے آگے بڑھاتے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ترین کردار تھے ان کو پھر چونکہ وہ اس کہانی سے مائنس ہو چکے تھے تو ان کے بغیر کہانی آگے بڑھائی جاتی تو شاید لوگوں کو وہ اتنی پسند نہ آتی تو یہ فیصلہ کیا گیا اور بہت جلدی کیا گیا ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ہی مہینے ہوئے بی باجی ختم ہوئے اور اتنی جلدی یہ اس کے ڈرامے کے بی ٹی ایس بھی سامنے آگئے اور بی آئینڈ ڈا سین کے بہت سارے ایسے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کاسٹ کا بھی اور سٹوری کا بھی اور سارے کریکٹرز کا بھی کہ کس کا پیئر کس کے ساتھ ہے اور وہ بی باجی والی تو پوری کی پوری جو لوٹ تھی وہ موجود ہے بلکہ کچھ اور اچھے ایکٹرز کو ایڈ کیا ہے جو کہ ایک ظاہر اچھی بات ہے تاکہ جو ان کو دیکھنے والی لوگ ہیں ان کے بھی فینز ہیں وہ بھی پھر اس ڈرامے سے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اب فیری ٹیل کا سیزن ٹو آ چکا ہے بی باجی کا پروڈکشن ہاؤس ایک نئے کانسپٹ کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ کانسپٹ تو نئے نہیں ہے خیر ایک کہانی نئی ہے اور اسی سے ملتی جلتی ہے لوگوں کو وہی فیل آئے گی بار بار کہ وہ بی باجی ہی دیکھ رہے ہیں چونکہ وہی تمام لوگ ہیں ڈرامے کا نام مختلف ہے چینل ڈیفرنٹ ہوگا لیکن چہرے وہی تمام ہوں گے تو فیل وہی بی باجی والی آئے گی لیکن تیرے من کے فینز ابھی تک انتظار کر رہے ہیں عبداللہ قادوانی کی اس اناؤنسمنٹ کا جس میں وہ آفیشل ہی بتائیں گے کہ کب وہ شوٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کب وہ شوٹ ریپ اپ ہوگی کب ڈراما ایڈٹ پر جائے گا اور کب اس کی آن ائر ڈیٹ ہوگی ابھی بھی لوگ کا انتظار ختم نہیں ہوا ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جلد یہ انتظار لوگ کا ختم ہو اور عبداللہ قادوانی بھی ان دوسر پروڈکشن ہاؤسے سے کچھ سیکھیں کہ اگر ایک برینڈ بن چکا ہے اور پاپولر ہو چکا ہے تو اس برینڈ کو اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں اور اگر اتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اور اتنا لوگ کو ترسائیں گے تو کئی پھر لوگ اس برینڈ کو بھلانے کی طرف نہ چلے جائیں اور کئی اس کی پاپولارٹی اور فین فالنگ میں کمی نہ آ جائے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا خبر سامنے آتی ہیں آپ چینل پڑھیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ